منظور پشتین کا معاملہ اپنی جگہ دردناک کیسے؟ شناختی کارٹ بلوک پاسپورٹ نہیں بننے دیا جا رہا سلیم صافی کا کولم سلیم صافی بتاتے ہیں کہ منظور پشتین کا تعلق محسود علاقے سے ہے منظور پشتین نے پہلے محسود تحافظ مومنٹ کے نام سے نوجوانوں کی تنظیم بنائی تھی جس میں بعد ازاں علی وزیر وغیرہ بھی ان کے ہمرکاب بن گئے اور جب وہ اسلام آباد دھرنا دینے آ رہے تھے تو درمیان میں کراچی میں ناکیب اللہ محسود کے بہیمانہ قتل کا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے اس تحریک کو ملگیر پذیرائی مل گئی منظور پشتین کے دادا کشمیر کے ازادی کے لیے 48 اور پھر پیسٹ کی جنگوں میں رضا کارانہ طور پر شریک ہوئے تھے اور باگ فوج کی طرف سے ان کو توصیفی سٹیفیکٹ بھی دیا گیا تھا ان کے والد سکول ٹیچر تھے اور گھر میں ایک لائبریری بنا رکھی تھی جس میں تفاہ خورانہ انداز میں اپنے والد کے اس سٹیفیکٹ کو بھی سجا رکھا تھا جنرل راہیل شریف کے دور میں آپریشن کے بعد جب منظور پشتین اپنے علاقے میں واپس گئے تو ان کا گھر صفحہ ہستی سے غائب تھا لیکن انہیں سب سے زیادہ دکھ کتابوں اور اس سٹیفیکٹ کے غائب ہونے کا تھا آج تک ریاست نے منظور پشتین کا تباہ شدہ مکان دوبارہ تعمیر نہیں کروایا اور انہوں نے مٹی اور گارے سے دوبارہ اپنا چھوٹا سا مکان تعمیر کیا ہے دوسری طرف منظور پشتین کا شناختی کارڈ بلوک ہے اور ان کا پاسپورٹ نہیں بننے دیا جا رہا جس کی وجہ سے آج تک انہوں نے باہر کے ملک کا سفر نہیں کیا اسلام آباد دھرنے میں محسود تحافظ مومنٹ کا نام پختون تحافظ مومنٹ پڑ گیا ہے لیکن چونکہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ تحریک ہے اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوئے سلیم صافی کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے بعض لوگوں کے بعض اقدامات اور بعض ناروں سے مجھے بھی شدید اختلاف ہے یہی وجہ کہ میں اس تحریک کا حصہ نہیں بنا اور ایشو ٹو ایشو اس کی حمایت یا مخالفت کرتا رہا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے